اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سامین کرام کو آج ہم لے چلتے ہیں چھوٹے بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کی مجار مبارد جو بادائیوں شریف باواقع ہیں ہم چلنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنگا ندی کا پول ہیں دریہ گنگا بے رہی ہے اب ہم لوگ مہرارہ شریف سے بادائیوں شریف کی جانب جا رہے ہیں جہاں پہ چھوٹے بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ ہیں بڑے سرکارنی حاجہ خواجہ سید حسن سیخ شاہی مہتاب سلطان عارفین حمت اللہ علیہ اور چھوٹے سے حاجہ خواجہ سید بدر الدین ابو بکر مہتاب شاہی بلائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیے چلتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں یہ سامنے آپ گیڑ دیکھ رہے ہیں یہ بلند درواجہ ہے مجار کندہ جانے کا حضرت خواجہ سید بدر الدین ابو بکر مہتاب شاہی بلائی رحمت اللہ علیہ آپ کی بلائیت با مقام ملتان پانچا نبی ہجری میں ہوئی نظبا جعفری ساداد میں سے ہیں ابتبائی تعلیم ملتان میں ہوئی اور بدائیوں میں آ کر حاجی جمال ملہ حضرت اللہ علیہ سے تکمیل علم کی اپنے بڑے بھائی حجہ سلطان عارفین صاحب سے ایک ساہی مہتاب سے سلسلہ سوار وردیہ کی باہت وہاں خلافت حاصل کی اور ان کے جانسین ہوئے حجہ خواجہ خطبو دین بختیار قاقی رحمت اللہ علیہ سے چستیہ سلسلے میں باہت وہاں خلافت سے سرفراج ہوں اور کامل خلقائے خلافت پہنا اور انہی کے ارسادات کے حوالے سے آپ کو صاحب ولایت کہا گیا اسی بینہ پر آپ کو صاحب ولایت کہتے چلیں آئیں چھے سو سرسد ہجری میں وفات ہوئی خوابگاہ بڈائیوں میں جس سے چھوٹی جیارت یا چھوٹے سرکار کہا جاتا اور آپ کو چھوٹے میاں اور چھوٹے سرکار کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے حجہ صاحب ولایت صاحب کی سوانے حید مرتب کرنے کے لیے معوات کی کمی اور معلومات محدود ہونے کا بوجود اپنے ارادے کو تھک کر نہ بیٹھنے دیا کلم اٹھایا تو تحریر مقصد کی راہ دکھائی دینے لگے اور محسوس ہوا کی جیسے کوئی یا کہہ رہا ہوگی حجہ صاحب ولایت صاحب کی بزرگی اور فیضان تصروف کے واقعات برس کا برس ہو مسہور چلے آتے ہیں اور فیضان تصروف کا جیسا سلسلہ آپ کی حیات جاہری میں قائم رہا ویسال کے بعد بھی اسی طرح سے جاری اور قائم ہے آپ کی قبر آتھار کا کوب و جوار عبار اجابت دعا کا محرم خاص تصور کیا جاتا ہے چنانچہ آپ کے مجار کی جیارت کے لیے یا خلقہ سبو روج عمری چلی آتی اور آنے والوں کو کوئی سمار نہیں برحلال مفہوم و معاینی سے سطور بل ربریج اس مزید وجہر کے لیے زیا نقص خوی کے مصور تصنیف شلکس